قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ يشفالو فی البلو اسلام علیکم ناظرین ہر انسان کامیاب ہونے کے لئے وہ سلسل ذہنی و جسمانی تغدور رہتا ہے مگر بعض منصوبہ زندی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے اور میوسی کا شکارہ داتے ہیں یاد رکھئے کامیابی کے لئے صرف اور صرف محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لگن اور محنت ہر انسان کی افتیار میں ہے اس لئے اپنی محنت کو مناسب سیمت میں استعمال کر کے مقاصد کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے ناظرین سکرات اپنے دور کا ایک بہت بڑا فلسفیس ہے اس کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک دفعہ ایک آدمی سکرات کے باس گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے کامیابی کا راز بتائیں سکرات نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ لدی کے کنارے سے بھی دونوں جب ندی کے پاس پہنچے تو سکرات نے اسے بوزا میرے ساتھ اس ندی میں اتر جاؤ وہ آدمی تھوڑا سا ہچ پیچھایا لیکن اس کے ساتھ ندی کے اندر چلتا نہیں جب وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ندی کا پانی ان کی گردن تک پہنچنے لگا تو سکرات نے اسے رکنے کا اشارہ کیا وہ آدمی جیسے ہی رکا سکرات نے اسے جکڑا اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو پانی میں بوتا دے دی ہے وہ آدمی خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا لیکن سکرات ایک بہت مضبوط انسان تھا اس نے تھوڑا سا زور اور لگایا اور آدمی پانی میں دوبا رہا جب تھوڑا وقت گزر گیا تو سکرات نے اسے کھینس کر پانی سے باہر مکا دیا اس نے باہر نکلتے ہی بہت لمبی اور گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے آیا جب وہ قدرے سنبھل گیا تو سکرات نے اس سے پوچھا کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں سب سے زیادہ شدت سے کیا چیز چاہیے تھے وہ شخص بولا کہ مجھے ہوا چاہیے تھے سکرات نے اسے بولا کہ تمہیں اتنی شدت سے ہوا درکار تھی تو تمہیں غون مل گئے کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو شدت سے چاہو جب تمہیں کامیابی اتنی شدت سے درکار ہوتی جتنی تمہیں ہوا چاہیے تھی تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے ناظرین نپولین ہیل نے ایک بار بڑی حکمت کی بات بولی تھی کہ جو ایک انسان کا دماغ سمجھ لے اور اس پر فختہ یقین کر لے اس چیز کو وہ بارسانی حاصل کر سکتا ہے آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑی کسی شدت سے چاہنا ہے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں بھڑتی ہوئی خواہش ہو جیسے ایک چھوٹی سی راگ پورے محول کو تپش پرہم نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح کسی شد کی ناکس خواہش سے اس کو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ناظرین جب آپ پورے دل سے کچھ بھی لینا چاہتے ہو تو آپ اس کو لے کر ہی دم لیتے ہو اپنے اندر پختہ ارادہ کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا شئے خوشی دیتی ہے پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں اور چاہے جتنی بھی نکامیاں دیکھنی پڑیں اس کا تاکہ کو مت چھوڑیں سکرات اپنے دور کا بہت پہنچا ہوا فلسپی تھا اس کی سنہری باتیں آج بھی لوگوں کو روشنی دکھاتی ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کی بات کو ممولی مت سنجھیں یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جب تہہ دن سے کسی چیز کو مانگو گے تو ساری کہنات تمہیں اس تک پہنچانے میں لگ جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اپنا بہت خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر